موسیقی اس کے حوالے سے گاڑی کو سجانے کے لیے مختلف جو ہے آٹیفیشل ٹھنگز لکنے بھی ہوتی ہیں آہ وہ تمام چیزیں اس شعب کے اندر آپ کو ملیں گی آج آپ ان سے بات بھی کریں گے اور یہ آپ کو توہر ریو بھی دیں گے اس دکان کا اوبرال تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا آپ کو جو ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ دولے کے لیے جو خاص ہو پکڑی جو ہے وہ بھی یہاں پر ہیں کچھ خصے کوئی ڈیکوریشن پیسز اور یہ مختلف قسم کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ اس ط کے لیے جو مختلف آہ جو ہے چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہار اس کے علاوہ یہ مختلف آہ پھولوں کی مالا کی جو آہ وغیرہ لڈیاں وغیرہ ہیں وہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ساتھ ساتھ مختلف اور چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس شعب کے اندر آپ کو بڑی تعداد میں جو ہے وہ ملیں گی اس کے علاہ مزید آہ دکھا ہوں آپ کو تو یہ مختلف آہ بہت خوبصورت آہ ڈیزائن میں جو ہے یہ ہار بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو مختلف غبارے ب پروڈکس ہوں گی چاہے وہ ڈیکوریشن کے حوالے سے ہیں جس کے حوالے سے بھی ہیں تو وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ تمام کی تمامیاں سے مل جائیں گی بچوں کی سالگیرہ پارٹی ہو یا کوئی شادی کا پروگرام اگر آپ نے کوئی سامان لے نہ ہو تو آپ کو جو ہے اس دکان پر لازمی وزٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پر آنا ہے دیکھنا ہے کہ کیا کا سامان آپ کو یہ دے رہے ہیں تو دکان کے مالک سے بھی بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کے سامان کا ریٹ وغیرہ کیا ہے قیمت کیا ہے کہ باقی دکانوں کے ان کے پرائس اچھی ہے تو میں آپ تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ ایک بار آپ نے یہاں پر آ کر لازمی وزٹ کرنا ہے اور وزٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہ چیزیں لازمی خریدنے اگر کوئی بندہ انڈیا خان کے اندر یہ چیزیں خریدنا چاہتا ہے تو لازمی جو ہے وزٹ کریں اور ان چیزوں کو یہاں سے خریدیں کیونکہ اگر یہاں سے آپ کو وہ چیزیں مناسب اور اچھی قیمت میں مل رہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی اور جگہ پر جا کے چیزیں خریدیں تو آپ نے لازمی کی جو ہے یہاں پر وزٹ کرنا ہے تو ڈیریکٹ چلتے ہیں دکاندار کے مالک کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں ان کی پرائس وغیرہ کے بارے میں اور ان کی کوالٹی کے بارے میں تو دوستو اس وقت ہمارے صرف موجود ہیں اس دکاندار کے مالک اکیل بھائی ان سے بات کریں گے اور جانے گی ان کی مختلف قیمتوں کے بارے ہیں اکیل بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے بعد اکیل بھائی یہ جو آپ کے پاس سامان ہے ماشاء اللہ کافی مقدار میں موجود ہے پھر طرح ہمارے دوستوں کو جو بھی ویورز ہیں دیکھنے والے اگر وہ یہ آپ سے لینا چاہیں تو ہمیں تھوڑا سے ان کی پرائس وغیرہ بتاتے جائیں کہ آپ کی پرائس جو ہے کیمت ان چیزوں کی باقی جتنی بھی دکانیں ان سے کتنی کام ہے اور کوالٹی بھی آپ کی کتنی اچھی ہے تو طرح صاحب یہ ہمارے ویورز کو بتائیں یہ جو ساری خمان پڑا ہوا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس سامان پڑا ہوا ہے یہ برمیانے میں ہوا ہے یہ اچھی کوالٹی میں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہول سیل پہ بھی ہوتے ہیں اور پرچون پہ بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ہول سیل اور پرچون دونوں پر یہ آپ کو سامان جو ہے دیں گے یہ تین جسم کے سامان پڑا ہے ہر تیز میں تقریبا تین کوالٹی پڑی ہے اور باقی دوستانگاروں کو تقریبا ہمارا کم ریٹ ہوتے ہیں یہ سارے پھول وغیرہ کی ہوچہ ہے یہ پھولوں کا کیا ریٹ ہے جو سامان پڑا ہے یہ سامان یہ ہے دو سور پچاس سے پیلے جوڑ ہے اور یہ دو سور پیلے جوڑ ہے یہ تقریبا مارکٹس والے سارے ہمیں سے لے جاتے ہیں اور یہ جو اوپر ڈولے کی جو ٹوپی وغیرہ پڑی ہے یہ سارے ریٹ ان کی تقریبا یہ تین سور پیلے کے چار سور پیلے کے بھی ہے یعنی کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت خوبصورت دو سو تین سو چار سو کے آپ کو ایز لیجئے ہیں وہ یہاں پر ریویل کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ جو آپ کے پاس یہ مہندی والا سامان پڑا ہوئے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے یہ دو سور پیلے کے ہیں یہ سور پیلے کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑے بھی ہیں یہ سور پیلے کا ہمارے پاس کا دلیبل ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مطلب بہت خوبصورت ہارڈ کی شکل میں اور آپ اس میں آرام سے پانچ جو ہے ممبتی لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی سستی ریٹ میں اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑا نمہ جو ہے مٹکہ نمہ دو سو روپے کا ہمارے پاس یہ بہت خوبصورت اور دو سو روپے کا آپ کو مرے رہے ہیں یہ فنکشن کے لیے یورکتہ مطلب کافی اچھی اور بہت ہی سستی ریٹ میں یہاں پر یہ آپ کو ملے گا اس کے ساتھ اگر آگر ہمیں اکیل پر ہمیں تھوڑا یہ بتا دیں جو آپ کے مالہ وغیرہ کھڑی ہیں ان کا کیا ریٹ ہے یہ مالہ دو سوالی کھڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ پچاس روپے والی ہے یہ سو روپے والی ہے اس کے ساتھ یہ تیس روپے والی ہے تو یہ آپ سنتے جائیں سا ست قیمت انشاءاللہ اگر آپ لینے آئے گا تو مزید جتنا گنجاشوں کو ضرور کریں گے اور یہ جو آپ جتنا بھی سامان دیکھنا تو یہ ماشاءاللہ ان کے باس کیونکہ یہ ہول سیل کی دکان ہے تو آپ کو یہ ریٹ بھی ہول سیل کا ہی دیں گے بذرام مہتوال صاحب بنی ہوئی سیج بھی ہوتی ہے ہمارے پر جو بھی بلکل ہم یہاں پر تیار کر کے دیتے ہیں بس کسٹمر کو جا کے وہاں پر لگانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیج بھی بنا کر دیتے ہیں یہاں پر تیار کر کے دیتے ہیں اور یہ صرف جو بھی بندہ خریدتا ہے تو یہ وہاں پر جا کر صرف اس میں لگانا ہوتا ہے باقی یہ کلر میں بھی ہوتی ہے سیپن کلر جو بھی وہ وائٹ ہو گیا پرپل ہو گیا یعنی کہ جس بھی کلر میں اگر کوئی بندہ لینا چاہے تو وہ لے سکتے ہیں ہمارے گھر کے بناتے بھی دیتے ہیں کسٹمر سامان میں یعنی کہ آپ لوگ سامان لے جاتے ہیں کہ ہمارے گھر آپ پر آئے ہیں تو وہاں پر بھی آپ بنا کر دی جاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی بہت زیادہ سامان آپ کے پاس پڑا ہوا ہے مختلف جو ہے ہر لحاظ سے اگر آپ لینا چاہیں پھول ہو یا لیڈیز کے خسے وغیرہ ہوں یا یہ دیکھیں یہ پیکنگ وغیرہ بھی موجود ہے تو کافی مقدار میں جو ہے ان کے پاس سامان یہاں پر موجود ہے تو میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک بار جو ہے آپ لوگوں نے لازمی یہاں پر وزٹ کرنا ہے یہ جو ہار کڑے ہیں اکیل بین کا کیا ریٹ ہے یہ اوپر دیکھیں کہ یہ آن پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ نو سوٹے کا ہے درمیان میں درمیان والا جو ہے یہ ستائی سوٹے کا ہے صحیح اس نے تقریباً دو ہزار بائیس سو نوٹ لگے ہوئے ہیں یعنی کہ یہ بہت ہی خوبصورت اور تقریباً اتنے پیسے ہیں اور ڈیکوریٹڈ ہار ہے بہت ہی خوبصورت ہار ہے تو یہ آپ کو مطلب کافی چیپلی پرائس میں یہاں سے مل سکتے ہیں اور یہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ ایک ہار ہے یہ یہاں پر چھے سو ساڑھے پائیں سو چھے سو پائیں سو چھے سو والا آپ کو یہاں پر چار ساڑھے چار سو تک ملے گا تو آپ لوگوں نے لازمی یہاں پر وزٹ کرنا ہے ایک برانہ ہے اس کے علاوہ یہ اکثر مہندی کیلئے فنکشن لوگ ارمال وغیرہ بھی لیتے ہیں ان کا کیا ریٹ حقیل بھئی یہ تو بیس روپے کا ہے اس میں یہ یلو کھڑا ہوا یہ بھی بیس روپے کا ہے یہاں پر دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں حج مبارک مبارک کہ لوگ لیتے ہیں یہ بھی موجود ہیں ان کے بعد یہ اوپر مالا لگی ہوئی میں ان کا کیا ریٹ پاکتے ہیں لگیاں لگیاں یہ کریکسی صادی ہیں یہ ملکانوال لڑی بھی ہے اور یہ لاہوروال لڑی بھی ہے کیوں واللبہ بھی ہے ہماریید ہے ٹھم اور پسندے بھی ہے یہ چائنا لڑی ہے اس کا کیا رئیٹ دلجن ہے یعنی کی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہنا لڑی آپ کو اسی روپے درجن کے اضافие ملیں گی اور یہ جب پھول کھڑے ہوئے ہیں یہ دوسٹو پچاس کی ہے جب ساتھ والی دوسٹو غیبئے کی ہے اکسوسی والی بھی ہیں یہ مرک پڑے ہوئے ہیں سا سو لمحلوے ہیں یہ بہدہ سکتے ہیں کہ سو روپے میں آپ کو درجن ملے گا دو سو اکسوسی ڈیٹھ سو پہ مختلف جو ہے ان کی قیمت میں آپ کو جو ہے تمام چیزیں ایزی جو ہے اویل کریں گے یہاں پر شاہدی مبارک کے کچھ جو ہیں یہ کپڑے نما بھی لگے ہوئے ہیں کارڈز غرب یہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آسانی سے مختلف ٹیپ پر خیر ہے جو آپ لوگ استعمال کرنا چاہیں یہ مختلف رنگوں میں تو یہ بھی آپ کو مل جائیں گی تو میں تو آپ سے ایک بار یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اگر ڈیا خان میں کوئی بھی سمال لینا چاہیں تو ان کا میں ابھی میں آپ کو ایک ان سے کہیں گے کہ آپ اپنا اڈریس بتا دیں اور صاحب جو ہے آپ اپنا جو ہے آہ کارڈ بھی شو کر دیں سب سے پہلے اپنے دکان کا اڈریس بتا دیں جی انمول ڈیکوریشن آہ کلاہ مزار میں ہے پرانی آہ اور ایک بار اپنا کانٹیک نمبر بھی بول دیں جی میرے کانٹیک نمبر ہے ڈیرو تین سو سولہ چاہ سو باون ڈبل زیرو با سکتے ہیں کارڈ بھی شو کر دیں کیمرے کے سامنے یہ کارڈ ہم انشاءاللہ آخر میں بھی شو کر دیں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سیں گے نمبر تو اگر آپ لوگوں نے اگر کوئی بھی سامان لینے ڈیکوریشن کا شادی کا یا برڈ کے حوالے سے کسی بچے کو لینا ہے ہار وغیرہ لینے نارما روٹین میں آپ نے لینا ہو سکول کے فنکشن کے لیے اگر آپ نے لینا ہو فریش پول وغیرہ کبھی سامان کے پاس ہوتا ہے تو آپ نے لازمی یہاں پر جو وزٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ جو آپ کو پرائیس بتائی گئی ہے اس سے بھی مزید گنجائش کریں گے آپ کے ساتھ اور آپ کو بہت اچھے ریٹ میں جو ہے بہت زیادہ سامان آپ لے سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اچھے لگے ہو تو لائک کریں شیئر کریں دوستو کے ساتھ اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے تو بہت شکریہ اکیل بھائی آپ کا اپنی ٹائم دیا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ لوگ تمام بیورز دیکھنے والے اجارت دیں ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک لے جو یہ اجارت اللہ حکم